بھارت پر پاکستان کا دباؤ کام کر گیا بھارتی حکومت نے ایٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی ویزے جاری کرنے کی بات کی ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ میڈیا کے نمائندے بھی یہاں آ سکتے ہیں بھارت پر پاکستان کا دباؤ کام کر گیا ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات سلمان اب یہ بتائے گا کہ اب جس طرح سے بھی ہم آپ کے بات کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف آپ کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے آپ نے جو آٹھ سینچیاں بنائیں ونڈے کی میں پرٹیکولر بات کر رہا ہوں پانچ اس میں انڈیا کے خلاف ہیں انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے آپ نے زیادہ انجوائے کرتے تھے اور مجھے ایک آپ کی وہ ایننگ بھی یاد ہے جو کلکتہ کی جو اسوسییشن اس کی سیلیبریشن کے لیے میچ ہو رہا تھا اور وہاں پہ آپ نے بڑی زبردست ایک ایننگ کھیل دی تھی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم ہے اور الحمدللہ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں نے انڈیا کے خلاف ہی سکور کرنا ہے لیکن ابیسلی میں جو بھی مچ کلتا تھا میری کوششتی تھی سکور کرنا ہے it is just by luck that against india i did better than other teams اور میں ان کے خلاف جاتی دفعہ کھیلا most of the time performances اچھی تھی پاکستان جیتا بھی i think پانچ ہندڈر میں سے چار دفعہ پاکستان مچ جیتا ہے so which is an 80% 90% record تو اللہ کا شکر ہے i was blessed کہ وہ بڑا مچ ہوتا ہے لوگوں کو یاد رہتا ہے اس میں اب اچھا کرو پاکستان جیتے ہیں تو نام بنتا ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کوئی special میں نے کوئی ان کے لئے تیاری نہیں کیوئی تھی اور کولکتا نائٹ ریڈر سے کھیلنے کا experience کیسا رہا IPL کا پہلا سیزن بہت سارے پلئیئر گئے تھے آپ بھی اس میں کولکتا کے لئے آپ نے نمائندگی کی جی بالکل بہت unique first of its kind آپ کو پتا ہے پہلی وہ بڑی لیگ تھی اور ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے تو دیفنیٹلی ایک زبردست experience تھا کہ ultimate جو دنیا کے top players ہیں رکی پانٹنگ تھا ہمارے ڈریسنگ روم میں کرس گیل تھا شوہ بختر تھے یاسر رفات تھے گنگولی کیپٹن تھے اور میں تھا عمر گل تھا حفیظ بھی تھے اور چتیشور پجارہ اس وقت کھیل نہیں رہتے لیکن ٹیم کے ساتھ تھے تو بہت سارے top stars تھے اس ٹیم میں اور جن سے ہمارے matches ہو رہے تو ڈیفنیٹلی بڑا unique experience تھا برینڈن مکلم بھی تھے ہماری ٹیم میں بنگلہ دیش کے عبدالرزاق نہیں تھے عبدالرزاق نہیں تھے اس سال پر بنگلہ دیش کے عبدالرزاق جو spinner دے لیفت آنگ بنگلہ دیش نہیں وہ نہیں تھے وہ نہیں تھے کیسا ریکس پرینس آپ کا پہترین experience تھا جی میں وہاں پر I think I was the second highest scorer حالانکہ میں نے match صرف ساتھ کھیلے تھے لیکن نائٹ ریڈرز کے لیے میں second year third highest scorer تھا around 200 runs میں نے کیا تھے ساتھ آٹیننگز میں so I had a good outing اچھا experience well received کچھ matches ہم نے جیتے بھی بہت enjoy کیا unfortunately پھر حالات ایسے نہیں رہے کہ وہ across the border آپ جا کے کھیل سکیں but that was a very unique experience بہت سال لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پلیئرز کو نقصان ہوتا ہے پیل نہ کھیلنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو آپ کو سیکھ ملی جو لرننگ ایک آپ کا پروسس تھا پاکستان کے پلیئرز کو ایک لرننگ پروسس تھا ان کے ساتھ جو ریسنگ روم شیئر کرنے کا ان کے ساتھ ڈگاؤٹ شیئر کرنے کا اس کا پاکستان کے کرکٹرز کا کہیں نہیں ہے کہ لاؤس ہوا ہے دیکھئے definitely ایک high profile کرکٹ ہے اور جس میں ساری دنیا کے best of the best لوگ آگے کھیلتے ہیں تو اگر پاکستان کے پلیئرز اس میں کھیلتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر تھی کہ ان کے اندر اپنا لوہا ملوانے کا موقع ملتا آپ کے چیلنجز جب ہارڈ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ مزید اوپر لے جاتے ہیں آپ کو نیچے نہیں لاتے so i think that is one of the toughest places to play کرکٹ کیونکہ crowd کا pressure ہوتا ہے best of the best against each ادر کھیل رہے ہوتے ہیں تو لائک ابھی ہم ساؤت افریقہ سے کھیل رہے ہیں کیونکہ اپل ہو رہی ہے تو ساؤت افریقہ فل سٹرنڈ پہ پاکستان کے خلاف نہیں کھیل رہی ہے تو یہ بھی ڈیس ایڈوانٹیج پاکستان کے پلیئرز کو ہوتا ہے کہ ایک تو آپ وہاں نہیں کھیل رہے اور دوسرا جو کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ سٹرنگ مل رہا ہے کیونکہ فرس ٹرنگ وہ وہاں پر بزی ہے تو اس کے نقصانات تو ہیں پلیئرز کو سلمان یہ پتائے گا کہ اب جس طرح سے پی ایس ایل بھی ہو رہی ہے آئی پی ایل بھی ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی پی ایل آئی پی ایل آئی پی ایل بگست لیگ ہے آپ کہاں پہ ریٹ کریں گا پاکستان سوپر لیگ کو پاکستان سوپر لیگ دنیا کی لیگ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا بولنگ سٹینڈرڈ لیگ بڑا اچھا ہے پاکستان میں پلیئرز بھی فورا ابانہ شروع ہو گئے پچھلے دو تین سال سے جب سے پاکستان میں لیگ آئی ہے پلیئرز بھی آ رہے ہیں اور سٹینڈرڈ بڑا ہائے ہے دو سال میں لاہور کلندرز کے ساتھ رہا ہوں جو آفورنرز آتے ہیں وہ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ کرکٹ کا سٹینڈرڈ بڑا زبردست ہے پاکستان کا تو سٹینڈرڈ کا فرق نہیں ہے وہ جو بڑی چھوٹی کا فرق ہے زیادہ فرق جو ہے وہ فائنینسز کا ہے وہ جس طرح کا پیسہ دنیا میں آئی پیل میں پلیئرز کو ملتا ہے یا سپینڈ ہوتا ہے کرکٹ کے اوپر ویسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا دنیا میں اور جتنی بھی بھارت نے جو پاکستانی کرکٹرز اور پاکستانی میڈیا کو ویزا دیئے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھل لے کر اس کے بارے میں انہوں نے بات کیے ویڈیو کے شروعات میں آپ نے دیکھا تو گائیز یہ پاکستانی کتنے بڑے بیب گوف ہیں کس طریقے کی بات کر رہے ہیں ان کو خود بھی انداجہ نہیں ہے یہ ورلڈ کپ ہے ملٹی نیشن ڈونیمنٹ ہے اس میں تو ویزا دینا ہی تھا یہ کوئی دوی پیکچی بائی لیٹر سیریز تو ہے نہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو آسانی سے ویزا مل جاتا آپ کو بھی پتا ہے یہ چیزیں تو اس طریقے کے ان کی ہیڈلائنز ہو رہی ہیں کہ ایسا لگتا جیسے کی بھارت گھٹنوں پر آ گیا موڈی جھگ گیا اس طریقے کی بات کر کے یہ مطلب ابھی سے مطلب پتا نہیں ہے بے بکوف لوگ کس طریقے کی ہیڈلائنز لگاتے اور کیا ان کی سوچ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں 2016 میں جب بھارت میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا تھا لازٹ ٹائم اس ٹائم پہ بھی پاکستانی ٹیم نے آنے سے منع کیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے یہ بھارت نے منع کر دیا مت آؤ آپ کے منع ورلڈ کپ یہاں پر ہو جائے گا پھر یہ لوگ خود ناک رگڑ کے ورلڈ کپ کے لیے کھیلنے آئے تھے اور ہار کر بھی گئے تھے یہ آپ کو بھی یاد ہے حالانکہ انڈیا بھی اس ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہارا تھا تو گائز آپ کو پتا تھے کہ پاکستان کی ٹیم اور اس کے میڈیا میمبر آئیں گے ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں اور آپ کو بھی پتا کہ آئی پیل میں پاکستانی کرکیٹرز کھیلنے کے لیے مرے جاتے ہیں حالانکہ آج آئی پیل کپ برڈے اور آئی پیل آج کے دن سے ہی شروع ہوا تھا 2008 میں 2008 میں جب پہلا ایڈیشن ہوا تھا اس میں پاکستان کے کرکیٹرز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا سلمان بٹ ویڈیو کے دوسرے بات میں اسی بھارے میں بات کر رہے ہیں تو سلمان بٹ نے بتایا کہ ان کا آئی پیل میں ایکسپیرینس کیسا تھا اور انہوں نے بتایا کہ آئی پیل کھیلنے سے کیا کیا فائدہ ہوگا یعنی نارکلی پاکستانی پلیئر دیفنیٹلی پاکستانی پلیئر کیا دنیا کا کوئی بھی پلیئر آئی پیل اگر کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو دیفنیٹلی وہ کھیلنا چاہے گا کیونکہ آئی پیل کا سٹینڈر آئی پیل میں پیسہ آپ کو بتا ہے کتنا جادہ ہے تو آئی پیل کھیلنے کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتے ہیں پہلے ایڈیشن کے بعد ہوا کیا تھا چھبیس گیارہ ہو گیا نومبر میں اس کے بعد نومبر میں حملے ہونے کے بعد اگلے ایڈیشن سے پاکستانی کرکیٹر آئی پیل میں ہو گئے بین پاکستان کے کرکسان جو بھارت کی کرکٹ تھی وہ بھی ہو گئی بند تو اس وجہ سے تب سے پاکستانی پلیئر آئی پیل میں بین ہے حالانکہ ایک پاکستانی کرکیٹر ہے جو آئی پیل میں کھیلا ہے اس کے بعد کینگ سلیمن پنجاب کے لیے ازر محمود نے کھیلا ہے آپ کو پتا ہوگا کیسے کھیلا ہے یوکے کے پاسپورٹ پر کھیلا ہے یوکے کے پاسپورٹ پر کھیلا ہے اور ایسا ہی کچھ پلان اب محمد آمیر کا بھی لگ رہا ہے کیونکہ محمد آمیر ہو چکے ہیں ریٹائر انٹرنیشنل کرکٹ سے اور ان کی وائف ہے یوکے کی اور ان کو بہت جلدی یوکے کی مطلب ناغرکتہ مل جائے گی جس کی وجہ سے سائد وہ بھی eligible ہو جائے ایپیل کھیلنے کے لیے ایسا کچھ فینس نے سوشل میڈیا پر کومنٹ کیے ہیں تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو پلیس کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں چلال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہند